مہینے میں فارق کریں گے بارڈر کے کاروبار پہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں اس کو ہم آزادی کے ساتھ کرنے دیں گے عزت نفس کسی کی مجرور نہیں ہوگی جو بتہ خوری جاری ہے ٹوکن کے نام پہ اس کا خاتمہ ہوگا اسی طرح ڈرگز منشیات بلوچستان میں اور خصوصاً مکران اور گوادر میں دن کی روشنی میں جاری ہے اس کے حالے سے ہمیں انہوں نے ہمارے ساتھ معایدہ کیا اسی طرح اور بہت سارے مطالبات تھے کہ تحریری طور پر ہزاروں لوگوں کے سامنے وزیر اعلی بلوچستان نے اپنے کابینہ اپنے چھپ سکٹری پوری بیروکریسی کے ساتھ ہمارے ساتھ وعدہ کیا دن گزرتے گئے ہم بار بار یاد دیانی کی ملاقاتیں کی لیکن بجائے ان امور پہ عمل درامت کرتے ان کی مخالفت شروع کر دی کیونکہ بلوچستان میں جب اس وقت تبدیلی آئی عمران خان صاحب چلے گئے شہبہ شریف آگئے جام کمال صاحب چلے گئے قدوس بیزنجو صاحب آگئے تو پھر ایک سیاسی پارٹی ایک کامپرنس پارٹی نے وفاقی حکومت کو بل اکمیل کیا وفاقی حکومت کو صوبہی حکومت کو بل اکمیل کیا آج بھی وزیر اعلیٰ کے بیڈ روم میں جس پارٹی کا قبضہ ہے اس نے وفاقی حکومت کو اور صوبہی حکومت کو مجبور کیا کہ ان کے مطالبات نہ مانے جائیں ان کے مطالبات پہ عمل درامت نہ کیا جائے تو اس کے کہنے پہ صوبہی حکومت نے ہمارے مطالبات پہ اٹھ درمی کی پھر ٹالرز آگئے پھر بتہ خوری شروع ہے ٹوکن کے نام پر بتہ خوری اروج پر ہے پھر وہاں چیک پوسٹنگ کی بالی شروع ہو چکی ہے پھر وہاں کے عوام کی تظلیل شروع ہو گئی اس لئے پھر ہم نے ستائیس اکتوبر کو درنہ دینے کا فیصلہ کیا ہم نے درنہ دیا دو مہینے گزر گئے باقیدہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی کومپرنس پارٹی نے باقیدہ وفاقی حکومت کو صوبہ حکومت کو کہا ہے کہ اگر کوئی وف دن سے مذاکرات کیے تو ہم وفاقی قابینہ سے بھی استفادہ دیں گے اور ہم لوگ یہاں اس کی قدس بیزنجوں کی حمایت بھی نہیں کریں گے اگر کوئی اسے مذاکرات نہ کرے انہی کی بلک میلنگ پر ہمارے پاس کوئی آنے کے لئے تیار نہیں تھا پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا گوادر کے عوام نے کہ ہم یہاں بیٹے ہوئے تو ہم اشرف المخلوقات کا جو راستہ ہے گوادر میں یہ تو کیڑے مکوڑے تھے ہم لوگ تو اشرف المخلوقات کا جو راستہ ہے وہاں کیوں نہ بیٹا جائے اس لئے پھر ہم وہاں سے ہم نے فیصلہ کیا کہ اشرف المخلوقات کی جگہ بیٹے تو جب ہم اشرف المخلوقات کے راستے پہ بیٹے دو مہینے ہاں ہمیں برداشت کیا دو دن وہاں برداشت نہیں کیا دو دن کیونکہ وہ اشرف المخلوقات کا راستہ تھا پھر وہاں ہمیں رات کے اندھیرے میں ہم پہ چڑھائی کی تین بجے ہم پہ اپریشن ہوا ہماری ماں ہم بینوں ہم سب پر مجھ سمیت ہر کارکن پہ تشدد ہوا ہمارے قائدین پہ تشدد ہوا ماں بینوں پہ تشدد ہوا ہمارے مطالبات کیا تھے یعنی ہم نے بار بار کا کیا آپ کہتے ہیں ناراض بلوچ مذاکرات کریں گے ناراض بلوچوں کو قومی دائرہ میں لائیں گے ناراض بلوچوں کو یہ کریں گے ہم تو آپ کے ریاست کے ماننے والے ہیں آپ کے قانون کو ماننے والے ہیں پرامن لوگ ہیں جمہوری لوگ ہیں الیکشن میں ایسا لیتے ہیں آپ کے ریاست کو مانتے ہیں آپ کے آئین کو مانتے ہیں آپ نے رات تین بجائے میں کیوں مارا ہم کیا مانگ رہے تھے ہمارے مطالبات کیا تھے ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے گہر قانونی کون سے ڈیمانڈ کیا آپ مجبور ہوئے کہ ان کو مارا جائے پوری اس پہ ان کے گھروں پہ چاپا مارا جائے تو آپ نے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا انہوں نے ریاست کو مضبوط نہیں کیا انہوں نے ریاست کو کمزور کیا ہم نے ازاروں نوجوان جو اس ریاست سے مایوس تھے اس جمہوریت سے مایوس تھے اس الیکشن سسٹم پہ مایوس تھے ازاروں نوجوانوں کو ہم نے امید کا پیغام دلایا جمہوری مضائمت کے نام سے جدوجہد شروع کی کہ پہاڑ کے بجائے سڑک کی سیاست کریں گے ہم جدوجہد کریں گے ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے تو مجھ سے سوال کر رہے ہیں او لوگ جو ریاست کے مخالف نوجوان ہیں وہ بار بار ہم سے سوال کر رہے ہیں وہ مجھے خود وہ بار بیٹے ہیں ہم نے انہوں نے وڈس اب کے ذریعے ٹیوٹر سپیس پروڈرام کے ذریعے انہیں ہم سے سوال کیا اس کا جواب ریاست کے لوگ دیں انہیں کہا کہ مولانا صاحب آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جمہوریت میں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ ہمیں مار رہے ہیں اگر ہم ملکров کا نہیں مانتے ریاست کو نہیں مانتے آئین کو نہیں مانتے ہمیں مار رہے ہیں آپ تو ریاست کو مانتے ہیں آپ تو آئین کو مانتے ہیں آپ جمہوریت کو مانتے ہیں آپ کو کیوں مارا اس نے انہوں نے بتا ہے کہ اس لیے مارا کہ آپ بلوچ ہیں بلوچ ہونا جرم ہے بلوچستانی ہونا جرم ہے آپ حقوق نہیں مانگ سکتے آپ گلام ہیں آپ کالونی کے رہنے والے ہیں آپ کالونین کے شہری ہیں آپ گلام ہیں آپ کو اک نہیں ہے پانی مانگنا بجلی مانگنا تعلیم مانگنا علاج مانگنا عزت مانگنا آپ کو چیک پوست پر ظلیل کرے ہونے دیں آپ غلام ہیں غلاموں کی کہاں عزت ہوتی ہے غلام کیوں پانی کا مطالبہ کرے غلام کیوں بجلی کا مطالبہ کرے غلام کیوں تعلیم کا مطالبہ کرے غلام کیوں ڈاکٹر کا مطالبہ کرے اب تو غلام ہے پانی مانگنا پنجاب والوں کا اک ہے بجلی مانگنا ان کا اک ہے آپ تو غلام ہیں کالونی ہے بلوچستر کہاں صوبہ ہے تو اس لئے انہوں نے مجھے سوال کیا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ان کو میں مطمئن کروں کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو یہ سوال ہے کہ میں پرامن جمہوری آئینی قانونی جدوجہد کرنے والے کو رات تین بجے مارا جاتا ہے اس پر تشدد کیا جاتا ہے ہمارے مطالبات کیا تھے سائل بلوچستان جو صدیوں سے میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اللہ پاک نے ایک نعمت ہمیں دیئے سندھ کے ڈاکوں کے حوالے کیا گیا ہے بتہ خوری آج بھی جاری ہے پی ڈی ایم کے حکومت آنے کے بعد ٹالر میں اضافہ ہوا ہے پی ڈی ایم حکومت آنے کے بعد ٹالر میں بتہ خوری اروج پر ہے پی ڈی ایم حکومت آنے کے بعد ازاروں کی تعداد میں ٹالر دوبارہ آ چکے ہیں پی ڈی ایم حکومت آنے کے بعد تمام مسائل میں ہمارے اضافہ ہوا ہے تو اس لئے آج ٹالر نے ہیں ہمارے پندرہ قسم کی مچھلیاں پندرہ جس کا نسل ناپے دو چکا ہے جس کو میں دیکھتا تھا آج ایک مچھلی بھی مائیگی رو دیکھ نہیں پاتے پندرہ قسم کی مچھلیاں کو ٹالرز نے ختم کر دیا اس کی نسل کشی کیے کیا یہ جو نسل کشی کر رہے ہیں وہ دہشتگرد نہیں ہے آیا مجھ پہ اپریشن آپ کرنا چاہیے یا ٹالر مافیا کے خلاف اپریشن کرنا چاہیے مجھ پر پوچ کشی ہونی چاہیے یہ ٹالر مافیا کے خلاف ہونی چاہیے ڈرگ مافیا کے خلاف ہونی چاہیے لیڈ مافیا کے خلاف نہیں ٹالرز کے خلاف عملہ نہیں کرنا ہے ٹالر کے خلاف اپریشن نہیں کرنا ہے جو کہتے ہیں ہمیں عزت دو ان کے خلاف اپریشن ہونا چاہیے جو کہتے ہیں ہمارا سائل بچاؤ اس کے خلاف اپریشن ہونا چاہیے اس لیے جو ہمارے جو مطالبات تھے آج تو بدقسمتی سے بلوچستان میں تو ہم کس سے مطالبہ کریں بلوچستان میں تو ایک زندہ لاش کی حکومت ہے اور دوسرے کمرے میں صوبہی کابینہ کے اجلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا اور بلوچستان حکومت چلائے گا اور صوبہی کابینہ کے اجلاس دوسرے کمرے میں بھی آن لائن شریک ہوتا ہے تو ہفتوں ہفتوں جب محترم سو جاتا ہے وہ ایک زلہ میں ایک دن کا دوراتیں کرتے ہیں تو ایک ہفتہ اس کو مشکل سے اٹھاتے ہیں جاز کوئی سے سٹارٹ کھڑا ہوتا ہے وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا یہ کس نے لیا یہ بہت ظلم کیا بلوچستان کے عوام پر اسٹیبلشمنٹ نے بین پی مینگل نے جمعیت علماء اسلام نے بہت بڑا ظلم تاریخ میں جو سب سے بڑا ظلم بلوچستان کے لوگوں پر ہوا اسٹیبلشمنٹ بین پی مینگل جمعیت علماء اسلام انہوں نے ایک زندہ لاش مسلط کیے بلوچستان کے عوام پر تو میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ بلوچستان پولیس جو ڈرگز کے خلاف اپریشن کہتے ہیں میں کرتا ہوں اس کو کوئٹا میں عبیب نالا پہ اپریشن کی ضرورت نہیں ہے اس کو وزیراعالہ اس پہ چاپا مارنا چاہیے آج کل عبیب نالا کے جتنے منشیات استعمال کرنے والے ہیں وہ وزیراعالہ اس میں آج موجود ہیں اس لئے وزیراعالہ عبیب نالا کا نقشہ پیش کر رہا ہے تو یہ کس طرح بلوچستان حکومت ہم پہ جو مسلط ہے یہ آج جو ہمارے حق دو تیریک بلوچستان کے آج پر اس کامپنس ہی بتانا چاہتے ہیں جو ساڑھے چار مہینے میں وہاں جیل کاٹ کے آیا ہوں پندر اندین کرائم برانچ میں ہم سیاسی کارکون ہیں شدید سردی میں گوادر والے کو شدید سردی میں کرائم برانچ کوئٹا لانا ہم نے کیا جرم کیا تھا بھائی کرائم برانچ تو زیاد لانگوں کو ہونا چاہیے جو بلوچستان پر ظلم کیا ہے جس کے پانی کے ٹینکی سے برامت پیسے ہوتے ہیں میرے گھر میں تو میں پیسے تو ٹینکی میں برامت نہیں ہوئے تو اگر صحیح تحقیقات ہونا چاہیے تو پوری صوبہ ہی کا بھی نہ کوئی کرائم برانچ کیا والے ہونا چاہیے لیکن ہمیں شدید سردی میں گوادر والوں کو کرائم برانچ لایا ہم نے ساڑھے چھار مہینے قید میں گزارے ہم پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھ بھی اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں اٹھیں گے ہمارے مطالبات وہی ہیں پھر ہمیں اتجاج کا رستہ اختیار کریں گے صوبہ حکومت وفا کی حکومت ہوش کے ناخل لیں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا پوریمن جدوجہد آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتا کہ اپنے بلوچستان کی حقوق کیلئے گوادر عوام کے حقوق کیلئے جدوجہد کریں اچھا گوادر کی طرح پائیں مستقبل کا سنگاپور مستقبل کا دوبائی وہاں آپ جائیں وہاں کے ایمبولس کا جو سلنڈر ہے وہ نارے سے باندھا ہوا ہے چائنہ وہاں موجود ہے چائنہ ایک عرب انسانوں کو سنبھالتا ہے ابھی ہمارے بچے کو ساپ نے کٹا پورا ڈسٹک گوادر گو میں انجکشن نہیں ملا ہمارا بچہ فوت ہوا ہے ایف سکسٹین کے ربطار سے گوادر پورٹ بنایا ایف سکسٹین کے ربطار پہ چاہو نہیں بن رہی ہے وہاں ایف سکسٹین کے ربطار سے انٹر نیشنل ائرپورٹ نو ہزار اکڑ میں بن رہا ہے لیکن آسپیٹل نہیں بن سا کچھوے کی ربطار میں بھی آسپیٹل نہیں بن رہا ہے کچھوے کی ربطار میں بھی تعلیم ادارہ نہیں بن رہا ہے ہم کہتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہ غدار ہیں انڈیا کے ایجنٹ ہیں پھر ہمیں مجھے کسی نے گوادر میں بتایا کہ مولان صاحب انڈیا نہیں چاہتا گوادر پورٹ چلے اچھا ہوا آپ نے بتا دیا گوادر میں پانی نہیں ہے تو یہ بہغیرت مودی نہیں چاہتا ہے تو ہمیں تو دیلی میں پر اعتجاج کرنا چاہئے کہ مودی صاحب گوادر میں پانی تمہاری وجہ سے نہیں شہبہ شریف تو چاہتا ہے جو تو چاہتا ہے گورنر چاہتا ہے آپ کیوں نہیں چاہتے مودی صاحب گوادر میں پانی ملے آپ کیوں نہیں چاہتے گوادر میں ڈاکٹر ہو جائے آپ کیوں نہیں چاہتے وہاں ٹیچر ملے تو مودی صاحب کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ مودی صاحب ہمارا پورا صوبہ پورا وفاق پورا حضورات چاہتے ہیں گوادر اور بلچستان کو حقوق میرے آپ نہیں چاہتے آپ کیوں نہیں چاہتے آپ بلچستان کو ملک کے دشمنی کرتے ہیں مجھے بار بار یہی بتایا کہ مودی نہیں چاہتا کہ گوادر والوں کو پانی ملے مودی نہیں چاہتا کہ گوادر والوں کو چوبیس گھنٹے بجلی ملے تو پہلے کہ ہم اجازت دے دیں گوادر کا درنہ دیلی شپ کر دیں دیلی میں ہم درنہ دے دیں کہ مودی کے خلاف کے بھی آپ کیوں نہیں چاہتے گوادر میں پانی ہو یہ تمام حالات ہیں انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے صوبہ حکومت سے تو کیا ہم کس سے مطالبہ کریں وہ تو سو رہا ہے کس سے کریں وہ تو پتہ نہیں قیامت کے دن جاگے گا ہے جس دن حکومت تو اس کو ختم ہو جائے دونوں آت سے لوٹماری بلوچستان میں جا رہی ہے ان کو پتہ ہے تین مہینے بعد الیکشن ہے جتنا کمانا کماؤ جتنا کمیشن خوری کرنے کرو پوری حکومت پوری اپوزیشن تمام ممبران اسمبلی تمام قوم اسمبلی دونوں آتوں سے ماشاءاللہ لوٹ رہے ہیں پہلے کہہ رہے ہیں دونوں آتوں سے پورے بلوچستان کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں پتہ نہیں تین مہینے بعد پھر الیکشن ہوں گے ہمیں موقع ملے گا بھی نہیں ملے گا جو صوبہ اسمبلی میں جتنے ارستو تھے جتنے بکرات اور سکرات تھے جام کمال کے دور میں اچھلتے تھے آپ نے بھی میڈیا نے دیکھا کہ فرانس میں یہ ہو رہا ہے لندن میں یہ ہو رہا ہے سوزن لینڈ میں یہ ہو رہا ہے تالین میں ہو رہا ہے جب سے قدس بیزن جو آیا ہے ارستو غائب ہیں بکرات سکرات افلاتون سب غائب ایسے لگتا ہے کہ قدس کے آنے کے بعد بلوچستان میں دودھ اور شید کی نیریں بے رہی ہیں اب تمام لاپتہ نوجوان بازیاب ہو گئے ہسپیٹل میں دوائی آگئی ڈاکٹر آگئے کسی کی تظلیل نہیں ہو رہی کوئی ارستو کوئی بکرات کوئی سکرات صوبہ اسمبلی میں موجود نہیں ہے تو یہ جتنے ہیں جو کومپرست نام نہات بلوچ کومپرست ہیں جو آج اسلامباد کی منڈی میں بلوچ کاز کو جس نے بیچا سودہ بازی کی اپنے اقتدار کی خاطر آج کمیشن کو ریک ہڑے کو جس نے بیچا گوادر پورٹ بیچا اور ہمیں جب تظلیل ہوا گوادر میں ایک اپسی کی گاڑی میں ایک سیاسی جماعت کے کارکن تھے جو ہمارے گھروں پہ چاپا مار رہے تھے اس پارٹی کا سربراہ سردہ رختر مینگل کے کارکنان اپسی کے گاڑی میں بیٹھ کر میرے گھروں پہ چاپا مار رہے تھے جو یہ حقوق علمبردار ہیں بلوچہ حقوق علمبردار ہیں بلوچستان کی حقوق علمبردار ہیں تو ان سودہ گروں کے خلاف ان جالی گورنمنٹ کے خلاف انشاءاللہ گوادر کے عوام بلوچستان کے عوام ہماری جد و جید پہلے تھی انشاءاللہ ہماری آئندہ بھی رہے گی میں وفاقی حکومت سے بھی صوبہ حکومت جتنے کام ہیں سب کو مطالبہ کرتا ہمارے مطالبات مانو ٹالرز کو بگاؤ بارڈر کا کاروبار کھولو منشیات کے عڈے ختم کرو لا پتہ نوجوانوں کو بادیاب کرو چیک پوستیں ختم کرو ہماری تظلیل ختم بند کرو یہ بلوچستان ہمارا ہے ہم اس کے مالک ہیں ہم اس سرزمین کے مالک ہیں ہم کوئی مسافر نہیں ہیں اس سرزمین کے مالک ہیں سرزمین کے وارث ہیں ہم یہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے ہمارا دبائی مستقبل نہیں ہے مسکت امان ہمارا مستقبل نہیں ہے تائلینڈ ہمارا مستقبل نہیں ہے بلوچستان ہمارا قبرستان بھی ہے خوشی غمی ہمارا بلوچستان ہے اس کو کسی صورت چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے جد و جد ہم کریں گے انشاءاللہ آپ کو بھی دعوت ہے پھر آئندہ چند دنوں میں دوبارہ ہم گوادر میں اپنی سرگرمیاں شروع کے میں ابھی کوئٹہ آیا صرف شکریہ دا کرنے اپنے ساتھیوں کا جو اس نے ہمیں ساتھ دیا میں تمام میڈیا والوں کا بھی جو اس نے اس دوران ہمارا ساتھ دیا برپور آواز اٹھائی اور تمام شیاسی پارٹیوں کے پاس بھی جو نے ہمارا ساتھ دیا ان کے پاس بھی کوئ سوپر گوادر جائیں گے پھر دوبارہ اپنا جو سرگرمیاں ہیں انشاءاللہ شروع کریں گے دھرنا بھی دیں گے اتجاز بھی کریں گے ریلیاں بھی نکالیں گے سب کچھ کریں گے جو پورامان آئین پاکستان ہم اجازت دیتا ہے تمام سرگرمیاں ہم دوبارہ شروع کریں گے اگر یہ ظلم جاری رہا مولانا صاحب حکمت کہہ رہے کہ جو مطالبین ان کا ہے اس پہ ہم حالیلی کام کر رہے ہیں یہ صرف سستی شرط حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں لا اینٹر کو قرار کرنے کے لئے کر رہے ہیں نہیں تو کون سا مطالبہ نے پورا کر دیا ٹالر تو اب بھی ہیں مائی گیروں سے پوچھیں کہ ٹالر نہیں ہے منشیات نہیں ہے چیک پوسٹے نہیں ہیں بتا خوری نہیں ہے کوئی ایک مطالبہ مانتے تو ہے کہ مطالبہ تسلیم کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی کوئی عمل درامت نہیں ہے صوبہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے یہ دائی سو دائی سو لوگوں پہ ہمارے مقدمات ہیں مجھ پہ سولہ ایف آئی آ رہے ہیں باقی اسی طرح ہمارے کسی میں گیارہ اٹھارہ دائی سو ہمارے نوجوار ہیں جس پہ ذمہ داران ہیں فیارہ نو سو کے قریب نو سو سے اوپر نو سو پچاس مقدمات ہیں کل ہمارے دائی سو افراد پر مقدمات ہیں ان کو ہم فیس کر رہے ہیں جو جالی مقدمات ہیں بنائے گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو فیس کریں گے مولانا صاحب یہ بہت ہے کہ ابھی آپ کے جائز میں صرف دوہ در کے لیے کیوں پورے صدی میں ارنائی میں گوست میں اور چمولنگ میں یہی سسٹم چل رہے ہیں سرکار آگے جانے نہیں دے رہے پیچھے سے وہ جانے نہیں دے رہے تو ان کے لیے اپنی آواز کبھی نہیں ہوتا ہے صرف گواہدار دوسرا یہ کہ جن پہ آپ اعزامات لگا رہے ہیں کہ ان کے قاتل گاڑوں سے ڈیٹھ کر کے ہمارے گھروں میں ایسے دے رہے ہیں اس لیے جب بلکسنان کی آوازت ہے بلکسنان کے حقوق کی آوازت ہے بوکتی صاحب کی جانت سے دے گئی اور اتاولا منگل کے گھر کا ابھی تک لوگ لا پتہ ہے اور آپ اس وقت جہاد اور اسلام کی درست دیتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں مسلمانی ہے جو بھی ہمارا توپنے کے جا رہے جانے لوگ لیکن ہم مسلمان ہیں ہم مسلمانی کر رہے ہیں اس وقت سے ابھی تک آپ نے یہ پر کہاں چلا گیا ہے مطلب یہ بلکسنان کی آوازت کی باتیں کب سے چلیں نہیں ہم شروع دن سے شروع دن سے ہم یہ کام کر رہے ہیں شروع دن سے ہماری یہی مطالبات ہے یہ جو سعودہ بازی شروع دن سے ہے سن آٹھالیس سے تو بلکسنان میں یہ لوگ سعودہ بازی کہہ رہے ہیں یہ اکبر بکٹی صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں اکبر بکٹی صاحب خیربش مری یہ جتنے لوگ ہیں اس کے تو اسٹیٹمنٹ تو آج بھی ہیں آج بھی موجود ہیں اخترمینگل کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو وٹا اسمائی کو جو دماغ کہے جو وزیر حالات ہے جو چارگی میں دماغ کہا ہوا خیربش مری و اکبر بکٹی کا بیان تو آج بھی میڈیا میں موجود اس نے کیا کہا ہے کیا وہ الفاظ اس نے ادا کیا ان کے لیے تاریخ تو موجود ہے تو تاریخ ثابت ہے ہم تو مذہبی جماعت ہیں ہم ملکی بات کرتے تھے لیکن یہ تو بلوچوں کے بڑے درد ان کے لیے اٹھتا ہے بلوچوں کے لیے بڑا پیٹ میں مرود ان کا اٹھتا ہے تو آپ سے سواب نے کیوں دیکھا ہے آپ مجھے بتا دیں بلوچستان یہ گوادر والے بلوچ نہیں ہیں ہم پہ اپریشن ہوا تو آپ نے ایک بیان آپ نے دیکھا اس کا اخترمینگل صاحب کا وٹس اپ میں ایک بیان دیکھے کسی نے میڈیا میں کسی ایک بیان ہم بلوچ نہیں تھے ہم بلوچستان کے سرزمین کے لوگ نہیں تھے آپ ایک بیان دیتے ہیں کیوں نہیں دیا کیونکہ اپریشن ان کے مشورے سے ہوا تھا دیکھیں یہ ترقیت بار بار آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ائرپورٹ جلدی بن رہا ہے انشاءاللہ ہم گوادر والے کشتیاں بیچیں گے جہاز کری دیں گے کیونکہ ائرپورٹ ہمارے لیے بن رہا ہے چاہو نہیں بن رہی ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں جایا کریں مار پٹا ہی ہمارے ہوتا رہے اسی طرح گوادر پورٹ بن رہا ہے ہم کوشش کریں گے کہ چائنا سے کشتے پلیلے پر پورٹ میں ہوتا رہے اس کے علاوہ تو ہم پینا ڈول بھی نہیں ہیں پانی بھی نہیں ہے بجلی بھی نہیں ہیں بخار کے علاج کیلئے ہم کراچی جاتے ہیں وہاں موجود ہیں باقی سرکار کی بیلڈنگیں بن رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر وہ چاہتے ہیں گوادر والے بیلڈنگوں کا تواف کریں تو ہم کوشش کریں گے تواف کر کے ہمارا بخار اتر جائیں مولانا صاحب مولا فضل چاپ کا میں نے دورہ کیا وہاں شروع نحان کا پھر خراب وہاں جب گوادر کارپنٹ اتھارٹی سے بات کی کہ آپ اس علاوہ کو کم دورک نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر کمپنزیشن کا کچھ کشو چل رہا ہے جس پر جو ہے دکانداروں کے ساتھ بات نہیں بن پا رہی کئی دفعہ ٹینڈر جس پر جو ہے دکانداروں کے ساتھ بات کیا اور پروڈرکڈ بے کر آئی لے بھی منسوب ہو گیا ان کا کہنا ہے کہ اگر وہاں پر لوگ نہیں مانیں گے اور جگہ کو جگہ مان رہے ہیں تو ان کو کوئی اور سے راستہ نکال لیں گے جس کے بعد ڈڈڈ سیڈی جو گوادر کی ہے وہ ایزید ہو جائے گی لیکن ترکی کا راستہ ہے وہ اسی طرف سے نکال لیا جائے گا کیا اس میں آپ ان کا مقصان نہیں ہے یا اسے راستہ اگر فرام کیا جائے یا کم حیمت پر جس طرح سو پہ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹ کو باتشیت کی جائے اس مسئلے کا ہر نکال لیا جائے جو گوادر ڈولپنٹ رتارٹی نے عربو روپے کرپشن کیے گوادر میں جو اپنا گھر نہیں بنا سکتا اس کو گوادر بنانے کا ٹیکہ دیا ہے جو کسی کا پائپ لین کو ہم لوگوں کمیشن لے کر کے انجینئر وغیرہ خود غائب ہیں عام مزدور کے حوالے کیا گیا ہے کہ آپ پائپ لین بچائیں پائپ لین سیورج کا سیورج کا عربو روپے سیورج پر خرچ ہوا گوادر کا ہر گلی گھٹر کا نقشہ مستقبل کا سنگاپور ہے پیسی ہوتل میں بیٹھتے ہیں بہت اچھی انگریدیاں بولتے ہیں مستقبل کا گوادر سنگاپور نیچے گھٹر والے شہر میں آتے نہیں ہیں جہاں گھٹر ہے وہاں گندگی ہے وہ آتے نہیں ہیں یہ کرپشن کسی وجہ ذمہ دار گوادر ڈیولپنٹ آتارٹی کی کرپشن ہے ناہل انجینئر ہے کوئی تجربہ نہیں ہے کوئی بار سے کسی کو آئر نہیں کیا ہم بار بار کہتے ہیں آپ امریکہ سے انگریز لیا ہمیں قبول ہے تاکہ گوادر بنا کے دے دیں کوئی ہندو لیا ہمار ہمیں قبول ہے وہ گوادر بنا کے دے دیں ہمیں قبول ہے کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی اتجاج نہیں کریں گے جاہل کمیشن خوری نے ہے تو پورا کرپشن ہے مولا فازل چوک جو ہے چالیس سال سے وہاں جو اقتدار ہے چالیس سال سے مولا فازل چوک ایک گوادر پورٹ مولا فازل چوک گٹر کا تبدیل نہیں کر سکتا ہے کہتے ہیں ہم بیجنگ کو ترقی دیں گے یہ دن کو قرار دیا تھا ہے رات کو آڈر جاری ہوا تھا اس پہ بھی مسئلہ ہے اگر یہ اگر یہ دن کو جاری ہوا ہے یا رات کو اس پہ بھی بیس کریں گے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ عمل در آمد ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ آڈر ہے تو بہت زیادہ جاری ہوتی ہے لیکن ٹکس فری زون کا زلے کو عوام کو کیا فائدہ ملتا ہے آیا وہ یوٹلٹی بیل میں ٹکس ہے وہ معاف ہوتے ہیں عوام کو اس کا ملتا ہے جو باقی ٹکسز ہیں وہ عوام کے معاف ہوتے ہیں کہ وہ معاف نہیں ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں پھر یہ دن کو جاری ہو کیونکہ دن کو وزیراعالہ سو رہے ہوتے ہیں رات ایک بجے والا نوٹفیکیشن قابل قبول ہے منابسل یہ کہ میں آپ جسی چلیم کا فکر کر رہے ہیں بہت اچھا سوال کیا عدلیہ ماشاءاللہ بہت اچھا ادارہ ہے ہمارے جج صاحبان اصل میں مصروف ہیں لادلوں کے لئے مصروف ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ایکشن لے لیں مصروف ہیں عدلیہ کہاں ہیں میں تو چار مہینے میرا تجربہ ہو گیا کہاں پاکستان میں یا بلوچستان میں چیپ جسٹس آف بلوچستان فون پر پیسے لے دیتا ہے پریشر میں ہے اوہ ہم میرے پانی بجلی کے لئے میرے پانی اور بجلی کے لئے ایکشن لے گا جو فون پر میں نے کوئی جج نے میرے آنکوں سے آنکھیں ملا کے بات نہیں کی کسی جج نے میں نے بات کی تو ان کا پسینہ یہاں سے ٹپک رہا تھا تو یہ لوگ جو پریشر میں ہیں فون کے ذریعے ججز جو ہے فون کال اس کو آتی ہے کوئی ساس کی کاتر کوئی داماد کی کاتر کوئی کزن کی کاتر کوئی بتیجی کی کاتر فیصلے دیتے ہیں اس عدلیہ سے میں اور آپ امید رکھتے ہیں تو میں جب یہ ایک سپریم کورٹ تک جگیا میں ذرہ بر بھی پریشان نہیں تھا جو زمانتیں میرا ریجکٹ ہو رہا تھا کیونکہ میں بطور ملک کا شہری بلوج مجھے پاکستان کے کسی عدالت پر اعتماد نہیں ہے کسی عدالت جج پر کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ شکل دیکھ کر پیسلہ کرتے ہیں اسٹیٹس دیکھ کے پیسلہ کرتے ہیں پارٹی دیکھ کے پیسلہ کرتے ہیں ساس اور داماد کے کہنے پر پیسلہ کرتے ہیں ہمیں پاکستان اور پاکستان اور بلکستان کے عدلیہ پر کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے بہت شکریہ آپ کا سب کو گوادر آنے کی دعوت ہے ہمیں پاکستان اور پاکستان اور پاکستان اور پاکستان